بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہیل احمد خان کڑلو پی و اولیکٹر سٹوڈیو سے آج کا مضمون ہے ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی چپی ہوتی ہے ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی چپی ہوتی ہے اور یہ بات ہر کسی کو جاننا چاہیے اور پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور گنٹی کی نشان پر کلک کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ہم ریگولر ایسے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی چپی ہوتی ہے کامیاب لوگ پیدا نہیں ہوتے بنائے جاتے ہیں ان میں اور ناکام لوگوں میں فرق صرف ناکامیوں پر ردیامل ظاہر کرنے کا ہے شاہرہ کامیابی میں ایسے لوگوں کی بہت کی مثالیں دی ہیں سڑک پر کسی رکاوٹ کا ہونا سڑک کے اختتام کی دلیل نہیں ہے یہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے متبادل راستہ اختیار کرنا ہے تاہم میں نے لوگوں کو راستے بدلتے یا پھر صرف ایک رکاوٹ کی وجہ سے کبھی گرتے بھی کرتے بھی دیکھا ہے صرف ایک ناکامی پر ان کی پوری زندگی تحسنیس ہو جاتی ہے یاد رکھئے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں سکانے کا جو ہم عام طور پر نہیں سیکھتے وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تجربات پر غور کریں اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اگر ہم اپنی ناکامی سے سیکھیں گے تو ایک گیند کی طرح ہم بلندی کی طرف اتنا ہی انچا جائیں گے جیسے گیند کو آپ جتنی زور سے زمین پر مارے وہ اتنا ہی انچا جائے گا جیتنے والے ہارنے والوں میں سے ہی نکلتے ہیں بغیر تکلیف اٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوتا اب اس بات کا فیصلہ کہ آپ زندگی میں کہاں تک جاتے ہیں اس سے ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ایک چھتالیس سالہ شخص موٹر سیکل کے حادثے میں جل گیا اس کے چار سال بعد ایک ہوائی حادثے میں اس کا نچلہ دڑ مفلوج ہو گیا آپ کے خیال میں ان دو علمناک حادثوں کے بعد جنہوں نے اسے ناکارہ کر دیا تھا اسے کیا کرنا چاہیئے تھا اس کا جواب کمنٹس میں لازمی دیں وہ ایک نہایتی کامیاب مقرر اور ایک اچھا خواہن اور کامیاب بیزنسمن بنا کیا آپ اپنے آپ کو تصور ملا سکتے ہیں کہ آدھا دڑ مفلوج ہونے اور ایک چمچہ اٹھانے تیلی فون ملانے یا غسل خانے میں جانے کیلئے بھی آپ دوسروں کے محتاج ہو اور پھر بھی آپ وائٹ وارٹر ریفٹنگ کرتے ہوئے ہوا میں غطہ لگاتے اور سیاس کی مہم چلاتے ہو تاہم و مچل نے دوسروں کی مدد لینے سے انکار کر دیا مچل نے دن رات اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی وہ ریاستی کوریڈو کے ایک چوٹے سے شہر کا میر منتخب ہوا اس کے بعد اس نے اپنی خراب بھوزا اس کا جسم پینسر فیصد جلا ہوا تھا وہ اپنے لئے بے حد قیمتی سرمایہ بنایا اور کانگریز کا الیکشن لڑا اپنی ابتدائی ظاہری حالات اور جسمانی چلنگ کے باوجود مچل نے وائٹ وارٹر ریفٹنگ شروع کی اسے ایک خاتون سے محبت ہو گئی اور اس سے شادی کر لی اس نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایم ایک کی ڈگری لی اپنی فلائنگ کو جاری رکھا اور عوامی مقرر بنا اس کا کہنا ہے کہ مفلوج ہونے سے پہلے میں دس ہزار کام کر سکتا تھا اور اب میں نو ہزار کر سکتا ہوں اب یا تو مجھے ایک ہزار کاموں کو نہ کرنے پر افسوس کرتے رہنا چاہیے تھا یا پھر نو ہزار پر توجہ دینا چاہیے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے کسی کام کو چوڑنے کا سوچا ہو اب وہ تمام دنیا میں لوگوں کو امید کا پیغام دینے میں اپنا وقت صرف کرتا ہے اگر آپ بہت اختیاط سے کلنا چاہتے ہیں تو آپ آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع کو دیں گے ناکامی حتمہ نہیں ہوتی کوئی بھی رات و رات دنیا بر میں کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی بھی ناکامیاں دیکھیں بغیر اولمپک چمپین نہیں بن سکتا جہاں آپ نے کوشش ترک کی وہی آپ ناکام ہو گئے ہیں آنے والے کل میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں دوسروں کو اپنی تقدیر اور قسمت منتخب کرنے کا موقع مت دیجئے سبر اور استقامت سے کام لے کر آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روب دے سکتے ہیں ترمیزی کہتے ہیں جتنے سخت ازمائش اور مصیبت ہوتی ہیں اتنا ہی بڑا اس کا صلح ملتا ہے اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکارنے اور قندن بنانے کے لئے ازمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور جو ازمائش میں خدا سے ناراض ہو خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ایسی بہت اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اور بدلو سوچ کامیاب بنو کے پروگرام سے بہت خوشی کیے اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں شکریہ